بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو عائشہ نور کی طرف سے السلام علیکم آج ہم کیمہ بنائیں گے جس کے لئے میں نے آدھا کلو کیمہ لے لیا یہ ایک دفعہ مشین سے نکلا ہوا موٹی چالی سے یعنی کہ بہت باریک نہیں ہے موٹا ہی ہے موٹی والی چالی سے نکالا ہوا ایک پیاز لے لیا تو چلیں آپ اس کو شروع کرتے ہیں بنانا کلے پر رکھ دیا اس میں آئل ڈالیں گے اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور اب اس میں ڈالیں گے کیمہ اور اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے گرم ہو لینے اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تو اب اس میں ادرک لیسن اور ہری میرچ جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون سے زیادہ ڈال دیں گے ون ون ٹی سپون سب کچھ ڈالیں گے ہری میرچیں ادرک اور لیسن اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم پیاز لاغوں گے میں نے ایک پیاز لیا تھا میں نے نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی سلائس میں کٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھونیں گے اس میں ڈالوں گے دیکھیں میں نے اس کو یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو یہ پیاز بھی نرم ہو گیا تو اب یہ دیکھیں گھی اس میں اوائل جو ہے وہ اس میں سے نکل آیا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی ٹیمارٹر کوئی مسالہ ابھی ہم نے اس میں نہیں ڈالا اب میں ٹیمارٹر ڈالوں گی اس میں دو درمیانے سائز کے کٹ لیاں وہ ڈال دوں گی یہ ڈال دیں گے ان کو بھی مکس کر کے ڈھک کے پکنے دوں گی بہت مزے کا یہ کیمہ بنتا ہے اور بڑے آرام سے جلدی سے بان جاتا ہے اب اس کو ڈھکٹ ٹیمارٹر ڈال گئے ہیں یہ بھون میں اچھی طرح سے چکا اس میں ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالا اب اس میں مسالے ڈالیں گے یہ میں ڈالوں گی اس میں کٹا ہوا ڈھنیا 1 ٹی سپون ڈھر کے اب اس میں ڈالیں گے ہم زیرہ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کٹی ہوئی مرچیں 1 ٹی سپون پیسی ہوئی مرچیں 1 ٹی سپون کیونکہ ہم نے ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں تو اس لیے ہم زیادہ مرچیں نہیں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک یہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ڈال دیئے تھے دیکھ لیں آپ نے اپنے کیمہ لیا ہے وہ کون سا ہے اور جلدی گلتا ہے یا نہیں تو اس حساب سے پھر آپ اس میں تھوڑا پانی بھی ڈال سکتے ہیں گلنے کے لئے میں نے اس میں بلکل پانی نہیں ڈالا ٹی سپون دہن ڈالوں گی دو چمچ دہن ڈال دیں گے دو چمچ دہن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے دھون لیں تو اس کو اب میں رکھ دوں گی ہلکی آنچ میں پانچ سے دس منٹ تک دہن کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے بھنایا دہن ڈال ہے اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس کو آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتی ہیں اتنی جلدی یہ بن جاتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ریڈی ہو گیا بلکل یہ میں نے دم پہ رکھا ہوا تھا تو اس کو ٹوٹل تقریباً بائیس منٹ لگے ہیں اور یہ پک چکا ہے آپ نے چیک کر لینا کہ یہ گلہ یا نہیں تو نہیں تو آپ نے اور زیادہ اس کو دم پہ لگا دینا ہے یا پانی ڈال کے اس کو گلاہ دینا کر لے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم ہری مرچیں کٹی ہوئی ہے کڑوی والی تیز والی نہیں ہے ادھرک اور دھنیا یہ ڈال کے تو اب ہم اس کو یہ ریڈی ہو گئی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ بھی کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے بہت سارے لوگوں کا بحلا ہو جاتا ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں